بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فانڈیشن میں میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ زیرو کی پاور زیرو کا کر دیں تو اس کا انصر کیا آتا ہے بہت سارے میتھمیٹیشن کہتے ہیں کہ زیرو کی جو پاور زیرو کریں تو وہ انڈیفائنڈ ہے لیکن بہت سارے یعنی جو زیادہ میتھمیٹیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ زیرو کی پاور زیرو کر دیں تو انصر ون آتا ہے تو میجاریٹی کہتی ہے کہ زیرو کی پاور زیرو سے انصر ون آتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا جواب انڈیفائنڈ ہے تو ہم کس پر فوکس کریں گے کہ زیرو کی پاور زیرو کریں تو اس کا جواب ون آتا ہے یہ میتھمیٹیشن زیادہ ہیں اس آرگومنٹ کے اس حوالے سے جو میتھمیٹیشن کے رائے ہے وہ زیادہ ہے سٹرانگ ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ زیرو کی پاور زیرو 1 کیسے ہوتا ہے ہم اس کو آج پروو کریں گے سب سے پہلے تو ہم کیلکولیٹر اٹھاتے ہیں کیلکولیٹر اٹھا کے ہم کچھ نمبرز ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کچھ نمبرز کی اگر 1 کی پاور 1 لیکھیں تو 1 نہ آتا ہے انسر اگر 1 کا ہاف کر دیں 0.5 کر دیں 0.5 کی پاور 0.5 کر دیں تو انسر ہمارے پاس یہ آتا ہے کلکولیٹر پر اگر اس کی بھی اس کا بھی اور ہاف کر دیں یا اس سے کم نمبر لے لیں 0.05 کر دیں اس کا کم نمبر لے لیں تو اس کی پاور وہی کر دیں 0.05 کی پاور 0.05 تو اس کا انسر یہ آتا ہے 0.86089 اس سے بھی چھوٹا نمبر کر دیں 0.0005 اس کی پاور وہی کر دیں تو یہ انسر آتا ہے پھر اس سے اور چھوٹا نمبر کر دیں یہ کتنے زیرو ہیں 1,2,3,4,5,6,7 7,0 لگا کے نمبر کریں یہ پاور لیں تو ہمارے پاس یہ انسر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نمبر کو مزید چھوٹا کرتے جا رہے ہیں تو یہ جو انسر ہے یہ کس کے پاس جا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ یہ کالکولیٹر تو اس کے مزید جگہ نہیں تھی تو میں آپ کو بتا دوں اس کے مزید آپ اس کو اگر چھوٹا کرتے جائیں گے تو یہ جو انسر ہے یہ کس کے پاس جا رہے ہیں 0.999 آگے بھی 9999 آ سکتا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو انسر ہے یہ کس کے پاس جا رہا ہے یہ ون کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اگر ہم ایک لیمٹ فائنڈ کرتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچس ٹو زیرو ایکس کی پاور ایکس یعنی کہ یہ زیرو ٹو دا پاور زیرو والی لیمٹ بانج رہی ہے اگر اس میں ایکس کی جگہ زیرو رکھیں تو زیرو کی پاور زیرو لیمٹ بانج جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو سال کرنے کے لیے ہم لیٹ کرتے ہیں لیٹ یہ والی جو چیز ہے یہ کس کے برابر ہے وائے کے برابر ہے ایکس کی پاور ہے اس کے ہم دونوں طرف لاغ لیتے ہیں کیونکہ جب فنکشن کی پاور میں فنکشن آجے تو اس کی لیمٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں لاغ لیتے ہیں اس کو دونوں طرف لاغ لیتے ہیں تمہارے پاس کیا چیز آتی ہے لاغ آف وائے اس ایکوال ٹو یہ پاور جو ہے وہ شروع میں آجے گی لاغ ایکس لاغ آف ایکس ہم لکھ سکتے ہیں یعنی ہم اس طرح فائنڈ کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ جو چیز ہے یہ وائے ہے دیکھیں اب ہم اس کی جگہ داغ آف وائے کی لیمٹ فائنڈ کرتے ہیں اور بعد میں آخر میں جا کر ہم اس کو واپس وائے کی شکل میں یعنی کہ ایکس کی پاور ایکس چکل میں ہم لکھ لیں گے تو ہم لکھتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچس ٹو زیرو اور ہم اس کی لیمٹ فائنڈ کرتے ہیں لاغ آف وائے اس ایکوال ٹو limit of x approaches to zero limit of x log x یعنی کہ log of y کی جگہ ہم لکھتے ہیں x log of x ٹھیک ہو گیا اب یہ کونسی limit بان رہی ہے اگر اس میں 0 رکھ دیں 0 log 0 رکھیں تو log 0 تو minus infinity ہوتا ہے تو یہ کونسی form بان رہی ہے 0 into minus infinity form یہ تو indeterminant form ہے اگر اس طرح کی form آ جاتے ہیں تو ہم law pitter rule لگاتے ہیں لیکن اس law pitter rule لگانے سے پہلے ہم اس میں تھوڑی سی rearrangement کرتے ہیں limit x approaches to zero log of x کو اوپر ہی رہنے دیتے ہیں جب x کو نیچے لائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا 1 by x بن جائے گا اب دیکھیں گوھر سے اگر x کی جگہ 0 رکھیں تو log 0 minus infinity آ جائے گا اوپر نیچے کے آ جائے گا 1 by 0 infinity تو یہ کونسی form بن جاتی ہے infinity by infinity form اب ہم law pitter rule لگائیں گے یہاں پر اوپر والی چیز کا derivative لیں گے تو کیا آئے گا 1 by x log derivative 1 by x divided by 1 by x کا derivative کیا ہوتا ہے minus 1 by x square ٹھیک ہے تو مزید simplify کرتے ہیں اس کو مزید simplify کریں تو اس کا answer آئے گا minus x کیونکہ اوپر 1 by x ہے نیچے والی چیز اوپر جا کے الٹ جائے گی یعنی کہ minus x square divided by 1 ہو جائے گا x سے square سے کٹے گا تو minus x answer آئے گا اب اس میں limit apply کریں گے limit x approaches to 0 تو اس کا جواب آئے گا 0 یعنی ابھی تک ہم نے کیا find کیا limit x approaches to 0 کس کی limit log of y is equal to اس کی limit 0 آئی ہے لیکن ہمیں log of y کی limit نہیں چاہیے ہمیں تو y کی limit چاہیے اس کی limit چاہیے یہ کس کے برابر آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں ہمیں بتایا کہ log of کوئی نمبر ہو y اگر اس کا جواب x ہو تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں exponential کی فارم ہے یعنی کہ log ادھر جا کے exponential بن جائے گا exponential of x تو ادھر کیا چیز ہے ادھر ہے جی log of y تو y کو ہم ادھر ہی رہنے دیتے ہیں is equal to log ادھر جا کے کیا بن جائے گا exponential of 0 تو ادھر ہم limit ایسی لکھتے ہیں limit x approaches to 0 تو کسی بھی نمبر کی پاور جو کہ non zero number ہے exponential یعنی کہ جو e ہے یہ non zero number ہے کسی بھی non zero number کی پاور وہ ہوتی ہے وہ 1 کے برابر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جواب کیا ہے 1 تو y کیا چیز تھی y کیا تھا x کی پاور x تھا اس کی limit کس کے برابر آئی ہے limit x approaches to 0 x کی پاور x is equal to اس کا answer 1 آیا ہے تو یہاں سے بھی ہمیں پتا چلا کہ 0 کی پاور 0 کیا ہوتی ہے وہ 1 کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے x approaches to 0 مطلب یہی ہے نا کہ x بالکل 0 کو اپروچ کر گیا یعنی کہ بالکل 0 ہی ہو گیا تو 0 کی پاور 0 is equal to 1 ہو گیا ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے اس کی limit کو prove کرنے کا 0 کی پاور 0 کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں بتا ہے کہ جو geometric series وہ کس کے برابر ہوتی ہے 0 n is equal to 0 سے لے کر اگر میں infinite geometric series لے لوں geometric series کیا ہے ar کی پاور n تو اس کو ہم اگر کھول کے لکھیں تو کس طرح لکھ سکتے ہیں a ٹھیک ہے اور r کی پاور 0 plus a r کی پاور 1 plus a r کی پاور 2 plus so on infinite geometric series ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ جو infinite geometric series ہوتی ہے اس کا sum کس کے برابر ہوتا ہے a divided by 1 minus r کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ series converge کرتی ہے جب یہ converge کرتی ہے تو یہ کس r کے کن values کے لئے یہ converge کرتی ہے r کا mod اگر less than 1 ہو تو یہ series converge کرتی ہے تو r کے mod less than 1 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ plus minus r less than 1 ہے plus minus r less than 1 کا مطلب ہے کہ r less than 1 ہے اور minus r less than 1 ہے r less than 1 ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسری چیز کیا ہے اگر میں اس کو minus سے multiply کر دوں دونوں طرف تو یہ بن جاتا ہے r greater than minus 1 کیونکہ علامت minus سے multiply کریں تو یہ جو علامت ہے یہ change ہو جاتی ہے greater بن جاتی ہے اگر less than ہے تو اس چیز کو combine لیں میں کیا لکھ سکتا ہوں r less than 1 ہے اور greater than کسی ہے minus 1 سے greater than minus 1 سے اب r کیا ہے minus 1 سے لے کر 1 تک ٹھیک ہے نا minus 1 سے لے کر 1 تک اس کے درم اس interval کے اندر ر کی value کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر ر کی value کچھ بھی ہو سکتی ہے تو r value 0 بھی تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ادھر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو geometric series ہے یعنی ادھر سے ہم نے کیا سکھا کہ r value 0 بھی تو ہو سکتی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہمیں بتا ہے کہ geometric series انفائنا geometric سے اگر converge کرتی ہے اس interval کے اندر اندر تو اس کا کوئی نہ کوئی sum ہوگا تو اس کا sum اس کے برابر ہے یہ فرمولہ ہم نے پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ سیریز ہے اس ساری سیریز کا sum ہم اس کے برابر لکھ سکتے ہیں 0 plus ar 1 plus ar square plus so on is equal to a divided by 1 رکھ دیتا ہوں a divided by 1 minus 0 is equal to اس کا answer آتا ہے a اس کا مطلب یہ ہوا اس سائیڈ پہ جواب ہمارے پاس a آنا چاہیے تو میں ar کی جگہ کیا رکھ دیتا ہوں 0 a into 0 0 plus a into 0 1 plus a into 0 2 plus so on دیکھو 0 1 equal 0 equal to 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں 0 ہو جائیں گے 0 plus 0 plus 0 so on 0 plus a کی power 0 پہ power 0 ہمیں نہیں پتا کیا ہے تو اس سائیڈ پہ کیا آجائے گا a into 0 کی power 0 is equal to اس سائیڈ پہ کیا جواب ہے a تو ہم مجھے بتائیں کہ 0 کی power 0 کیا ہو کیا ہو نہ چاہیے کہ اس کا جواب a آجائے زیاری بعد 0 کی power 0 1 کے برابر ہونا چاہیے اس لئے ادھر ہم 1 رکھیں گے تو جواب a آئے گا یہ equation true ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0 کی power 0 کس کے برابر ہونا چاہیے 1 کے برابر ہونا چاہیے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زیادہ تر کی رائے ہے کہ 0 کی power 0 کیا ہونا چاہیے 1 ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کچھ جو کہتے ہیں کہ اگر 0 کر دیں تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 0 1 minus 1 is equal to 0 گے کسی جگہ 0 کی power 0 آ جاتی ہے تو آپ کی استعمال کریں گے 0 کی power 0 کی 1 ہوتی ہے ورنہ بہت